اب جہاں یہ ایک self reflection ہے why do you think our initial instincts in a crisis are often misguided اچھا question ہے آپ کے لئے میرے لئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہماری جو initial instincts ہیں وہ misguided ہوتی ہیں تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں محدود اور online ہے تو اس میں ظاہر ہے physical میں تو ہوتا ہے نا کہ بندہ سامنے موجود ہوتا ہے یہ ہمارے صرف روحانی رابط ہے اس کیمرے کے طرح اور technology کے ساتھ تو سب challenge یہ ہے جو ہم سب کے لئے وہ challenge یہ ہے کہ misguided اس لئے ہوتی ہیں کہ ہمارا جو stress response ہے وہ fight یا flight mode میں ہن کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یا نس جاؤ ٹھیک ہے یا غصہ کرو اور بھڑ جاؤ لڑو اگلے سے تو یہ جو stress کا response ہے یہ ہماری جو rational thinking کی ability ہے اسے ختم کر دیتا ہے یا ختم نہیں کرتا تو کم کر دیتا ہے تو fight اور flight mode میں کام کرنے کی وجہ سے ہم سے اکثر غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی سو آگے دیکھتے ہیں جی next slide پہ کہ ہمیں اپنے instincts پہ بھی بھروسہ کرنا ہے اور skills پہ بھی تو skills کے لئے دارہ آج کی شام میں ہمیں کٹھے ہوئے ہیں اور اس topic پہ بات کر رہے ہیں جو incidentally مجھے وابڈا کے بھی administrative staff college میں crisis management پہ بات کرنے کی opportunity ملی تو اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ crisis جو ہم disrupt کر دیتے ہیں اور یہ نہ صرف offices میں businesses میں بلکہ communities میں اور ظاہر ہے ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے کچھ نہ کچھ بکھر جاتا ہے تو لیں sir ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں I'm sure یہ ویڈیو آپ کو دکھائی بھی دے گی سنائی بھی دے گی اور جو idea ہے اس کو ہم emphasize کر سکیں گے تو دیکھتے ہیں کوشش میں ہی ہوتی ہے کہ ویڈیو جوہاں زیادہ لمبی نہ ہو پڑھ لیں گے crisis experienced leaders rely heavily on their instinct to assess the situation and make decisions quickly our intuition in these circumstances ہم نے ایک ظاہرہ ایکسپارٹ سے ہم نے crisis situation کی بات سنی اور ظاہرہ پرانے فارمولے پرانی جو ہے strategies نہیں کام کریں گی آپ کو جیسے واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمیں بچوں کو اپنے زمانے کا علم نہیں دینا چاہیے بلکہ انہیں ان کے زمانے کا علم دینا چاہیے جیسے آج جنریٹیو artificial intelligence ہے پرانی techniques پرانے فارمولاس نہیں چلیں گے جی نئے دور میں بہرہ جی چارٹس کی جن کو develop کرنا ہے individual کو بھی team کو بھی وہ کہیں respond swiftly آپ کا response quick ہونا چاہیے next communicate early and often connect with compassion recover and rebound ظاہر ہے ان چیزوں کی ہم ان skills کی اگلی سائٹ میں بھی بات کریں گے ان کی repetition ہوگی these are our key words response quick ہونا چاہیے communication ہونی چاہیے آپ میں compassion ہونا چاہیے اور پھر ظاہر ہے recovery اور rebound کا phase بھی آپ ہی نہیں یہ عمل کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہے ظاہر ہے کوئی باہر سے آکر نہیں کرے گا تو reflection کے لیے ایک اور side یہ میں چھوڑے جاتا ہوں یہاں آپ ضرور دیکھئے گا کہ آپ کو ان crisis کی situation کا سامنا کرنا پڑا ہے previously recently یا آج کے لیے تو پہلا topic الحمدللہ سب topic ہم نے مکمل کر لیا دوسرے topic کی طرف ہم باہر چھاہ رہے ہیں دوسرا section ہے respond swiftly to a crisis ابھی ہم نے quick response کی باتیں کی بڑا ضروری ہے کہ آج کی دور میں ہم اچھے decision لیں اور under pressure situation میں لیں اور کیونکہ صورتحال لما بلما بدل ہے اچھا تو اس میں سرظائر ہے keep the crisis from escalation escalation نہیں ہونی چاہیے وہ کوئی safety problem ہے customer data misuse ہو رہا ہے یہ آگ جنگل کی آگ ہماری دفتہ گھر تک پہنچ جائے گی ان ساری situations میں جو بھی ہے escalation سے روک نہیں تو اس میں ظاہر ہے وہ کیسے روکیں گے ہم quick action جو ہمارا response ہے team leader کا senior کا وہ ہونا چاہیے کہ میں پرفیشنل لائف میں تو کوشش کریں کہ کریجیس ہوں اور آپ کم از کم اگر آپ کی کامپیں ٹانگ بھی رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے اس وقت یہ آپ کوشش کر کے لوگوں کے سامنے کم از کم پورٹریے کریں پرٹینڈ کریں اور امیٹیٹ کریں تو اس میں سے یہاں ایڈم سلور کا ذکر ہو رہا ہے کہ کراؤڈ آیا تو ان صاحب نے بلکہ ان کی تصویر بھی میں چلیں آپ کے ساتھ ہی مل کر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے آہ باسکٹ وال ایسوسییشن کے تھے کمیشنر تو انہوں نے ظاہرہ وہ سارا کووڈ آ کا آغاز ہوا تو انہوں نے اس سے بہلے کہ حکومت وفاقی حکومت ہیں جی اور صوبائی حکومتیں کچھ کرتے ہیں امریکہ میں انہوں نے اپنے طور پر فیصلے لیے تو بھار کوئی کرسمنس کے حوالے سے ان بزرگوں کو ظاہرہ ہم آج کی شام میں اکنالیج کر رہے ہیں لنجکوٹیشن بھی آ گئی اور ساتھ سی آڈیا کو مزید ہیمر کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایڈم سیلور کی طرح بعض وقت کئی لوگ یا ایون ہم بھی وہ یہ کوئی کرسپونس کر نہیں پاتے ہیں اگر اس چیز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کیوں وارننگ سائنس کو اگنور کرتے ہیں نمبر ون کہ ہم جو ہے ہمارا جو پرانے تجربات ہیں ہماری اپنے ڈگرییاں ہماری پی ایچ ٹی وہ ہماری ججمنٹ کو کلاوڈ کرتے ہیں پہلی ریزن تو یہ بتائی جا رہی ہے نمبر ٹو ظاہرہ ہم بات کرنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ کسی مطلب کو ہائی لڈڈ ہم کریں کوئی ہور کرے آنکھے ٹھیک ہے نمبر ٹری ہم امید کا دامن جو وہ پکڑے رکھتے ہیں اور ظاہر ہے اچھے کی امید پہ بعض وقت ڈسین میکنگ ڈیلے ہو جاتی ہے اچھا جی اور چوتھی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو سینئرز ہیں وہ بعض وقت اور انفرمیشن آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اور انفرمیشن آ جائے تو پھر ہم ڈسین میکنگ کریں گے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ذرا تھوڑا سو ہے انتظار فرمائیے اور انفرمیشن آ لیں دیو پھر ہم ڈسین لیں گے انشاءاللہ تعالی یہ سر کوئی نہ کوئی ظاہر ہے ہو سکتا ہے چاروں بجو ہاتھ کسی وقت ان ایکشن ہو اور کبھی کبھی کوئی ایک دو بجا بھی ہماری ڈسین میکنگ کو ڈیلے کر دے ٹھیک ہے یہ بڑا اچھی بات ہی آگے سر دیکھتے ہیں جی کنیکشن اور پیٹرن میکنگ میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کرائیسیس سیٹوریشن نے ہمیں وہ ظاہر ہے ہم عمل نہیں کر پاتے تو ذہر ہے کوئی ایک بجا ہوگی ہر بندے کی تو اس میں ظاہر ہے اس کا حل بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سر آپ نے حل کرنا ہے ٹھیک ہے اگر پرانے تجربات ہمیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کرائیسیز ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ پہلے کبھی اس کے بارے میں کسی نے نہ سنا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا تو زندگی میں کوئی نہ کچھ سنامی یا کوئی چیلنج وہ ذہر ہے ہو سکتا ہے ہمارے لیے آپ کے لیے تو پہلا بندہ ہم نہ بنیں تو جو بات کر رہا تو ذہر ہے بندہ کوئی لیکس ہے آپ بات کریں تو وہ بھی اچھی ہمیں انپوٹ دے سکتے ہیں اور اچھا سوچنا بڑی اچھی بات ہے اچھی کی امید رکھنے چاہیے ہو اور ظاہر ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ اللہ ہمارے گمان کے طرح ہے ہم جیسا اللہ کے لیے لوگ لیے گمان رکھیں گے ویسے ہی ہمیں وہ ملے گا ہم اچھے کی امید رکھیں گے اچھا ہوگا برا کی امید کریں گے تو یقیناً برا ہوگا لیکن having said that کہ ہمیں کم از کم لوگوں کو اپنے ٹیم کو موبیلائز کرنا چاہیے اور جسے کہتے ہیں hope for the best stand prepared for the worst تو وہ بھی ضروری ہے کہ اچھا گمان ضرور رکھیں لیکن ظاہر ہے اپنے گھوڑے کو تیار رکھیں تیاری اپنی ضرور رکھیں جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ نے ہمیں ظاہر ہے جتنی عقل شعور اور ذمہ داری دی ہے wait for more information ٹھیک ہے یہ بھی کوئی بری گل نہیں کہ یار as a leader افرا تفریح آپ کی عمل میں آپ کی باتوں میں نہیں ہونی چاہیے آپ کو information کے انتظار کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے دوسروں کو پھر وہ شامل کرنے کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کیا امید کرتے ہیں تو اپنی ٹیم سے آپ مشورہ کر کے اور جب ایک آپ سمجھے کہ کافی information ہو گئی ہے یہ تیزین لل ہو ٹھیک ہے اب ضرور ہے کہ آپ کے آپ کو ساری دنیا کا knowledge لا کے دیا جائے گا تیزین لگے ٹھیک ہے تو یہ اچھی باتیں میرا حیال ہے